موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ومن کیر سنٹر اور میں ہوں نسرین کھان ہمارا پروگرام انسان کے نام آج ہم آپ کو جس شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں بلا شبہ ہم ان کو salt of the earth کہہ سکتی ہیں انہوں نے اپنے تعلیمی کریئر کا آغاز اچسن سکول سے کیا اور پھر اس کے بعد پنڈی میں سینٹ میری سکول کچھ دیر تعلیم رہے اس کے بعد گورنمنٹ کالیج سے انہوں نے فسی کی اور یو ای ٹی سے انجینرنگ کی ڈگری لی اس کے بعد ان کے سفر کا رخ باہر ہوا تو انہوں نے انگلستان سے اپنی پی ایچ ٹی مکمل کی یونیورسٹی آف ویل سے یہ سارا سفر ہمیں بظاہر سیدھا اور سادھا نظر آتا ہے لیکن اس میں غیر معمولی ڈیفرنس ہے عام لوگوں کی روٹین سے وہ کیا ہے کہ انہوں نے یو ای ٹی سے انجینرنگ کی ڈگری لی لیکن اس کے بعد انہوں نے مذہب کو اپنا لیا مطلب ہے کہ ان کی جو پی ایچ ٹی کی ڈگری ہے وہ قرآن کے حوالے سے ان کا تھیسس ہے جس میں ان کا موضوع ہسٹری آف قرآن اکریٹیکل سٹیڈی تھا قرآن ان کا پیشن ہے جس کو وہ پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا فوکس یوتھ ہے جن کو وہ مسلسل اڈریس کرتے ہیں قرآن کے مختلف موضوعات کے حوالے سے تو ملتے ہیں آج ہم اپنے مہمان سے ڈاکٹر شہزاد سلیم اسلام علیکم رب صاحب جیب علیکم اسلام علیکم ویلکم ٹو آر پروگرام شکریہ تینک یو آپ یہاں آئے ہم ہمارا مقصد ہماری یوتھ کو پیغام بھی دینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں سے ملوانا ہوتا ہے جن کی جینوینلی سوسائٹی کے لیے خدمت ہوتی ہے وہ انسانیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتی ہیں تو اسی حوالے سے ہم اپنی بات چیت کا آغاز کریں گے لیکن پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو ٹرن آپ کی لائف میں آتا ہے کہ آپ سائنسز پڑھتے ہوئے مذہب پہ چلے جاتے ہیں اس کی کیا حکمت تھی کٹنگ دو لانگ سٹوری شورٹ جی اصل میں تو اس طرح سے ہوا کہ ذہن میں ہمیشہ سوالات رہے کائنات کی اپتدا خدا کی وجود ہماری زندگی کا مقصد مرنے کے بعد کیا ہوگا اور سچی بات ہے یہ سوالات جب پیدا ہوئے تو اس کا ایک بڑا کی بڑا وجہ یہ تھی کہ میری والد صاحب کا انتقال ہو گیا بہت جلدی ہے وہ جس پورٹین یارز اول تو ایک اس طرح کہتے ہیں زندگی کوئی دھچکا سا لگتا ہے اور آپ محسوس کرنا شروع کرتے ہیں کہ لائف is something else کچھ اور اس میں کچھ ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے تو یہ from that age actually اوز بہترین ہے کہ انسان ذرا فلسافکل ہو جاتا ہے ذرا سوچ کی گہرائیوں میں جانا شروع کر دیتا ہے لیکن تعلیم جو کہ میں نے روٹین میں انسان حاصل کرتا ہے انجنئرنگ کی میں نے حاصل کی مگر میں نے یہ پانچ چھ سات سال جو گزارے یہ کھینچ کے گزارے اور مجھے یقیعہ کی احساس ہوا کہ میں ڈگری تو شاید لے لوں گا لیکن میں کوئی اس میں خدمت نہیں کر پا ہوں گا میں نے پھر اپنی انجنئرنگ یونیورسٹی کے آخری سال میں فیصلہ کیا تھا کہ ڈگری کو مکمل کرنے کے بعد یہ جو فلسفیانہ سوالات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے میں نے فلسفہ پڑھا تھا دوران تعلیم وہاں محسوس ہوا کہ سوالوں کے جواب کوئی طرح سے تشفی بخص ملتے نہیں ہیں مذہب بھی اسی دوران پڑھنا شروع کیا اور مذہب میں پھر مجھے بائی شیئر سٹروک آف لک آخری جو میرا سال تھا اس میں میری ملاقات میرے جو استاذ ہیں جعوید احمد غامدی ان سے ہوئی اور ان سے میں نے تذکرہ کیا کہ میں دین کو سمجھنا چاہتا ہوں تو بس انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی تعلیم مکمل کیجئے اور پھر انشاءاللہ اس کے لئے ہم موقع پیدا کریں گے تو بس اس طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ خدا کی طرف سے ایک اپورٹوینٹی تھی جو میں نے محسوس کیا کہ میرے لئے بہت موضوع ہیں اور اس کو میں نے اختیار کیا بڑا اچھا اور صحیح فیصلہ آپ نے کیا آپ یہ بتائیں کہ آئیوتھ آپ کا مین فوکس ہوتا ہے میں یہ فیل کرتی ہوں کہ قرآن آپ ٹیچ کرتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں اور بھی آپ اس کے حوالے سے کہ جو مذہبی آپ خدمت کر سکتے ہیں وہ ساری کر رہے ہیں یوتھ فوکس ہے آپ کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ میں مذہب کے حوالے سے ایک لاپرواہی ہے یا ایک ناپسندیدگی ہے یا ایڈونٹ کیئر ٹائپ رویہ ہے یہ سب کچھ ان میں پایا جاتا ہے حالانکہ مذہب اتنی خوبصورت چیز ہے اور آپ دیکھیں نا سب کچھ چھوڑ کے اس کی طرف آئے ہیں تو یہ کیا بجاہ ہے یہ کیا حادثہ ہے یہ کیا ہو گیا دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس میں مذہب سے زیادہ مذہبی فکر کو پریزنٹ کرنے والوں کا شاید قصور ہے and this is not just with Islam اگر آپ دنیا بھر کی مذہب کی تاریخ کا حوالہ دیں اور خاص طور سے آج کل جو مذہب dominant ہیں مثل کرسٹینٹی ہے جوڈائزم ہے اسلام ہے ویسے تو ظاہر ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ سارے جو اسمانی مذاہب بسکلی اسلام ہی کے نام سے محصوم ہیں لیکن اسلام کو teach کرنے والے اور preach کرنے والے جو ہیں وہ مذہب کو جس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں وہ ایک dogmatic طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں اپنی بات کو استدلال اور سمجھانے کے انداز کے بجائے they force down their views اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اپنی بات کے پیچھے استدلال کے بجائے اس کو تحکم سے کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ہر ایک میں ایک نیچرل سا ریاکشن ہوتا ہے اسے accepting کرے گا سو میرا اپنی خیال ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر بہت زیادہ potential ہے اگر آپ اس کو address صعید انداز سے کریں اور وہ address کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دانس میں اپنی مقتور بھر کوشش میں جو بھی آپ بات کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے wisdom اس کے پیچھے استدلال بیان کریں اس لیے کہ اگر مذہب خدا کی چیز ہے تو خدای استدلال ظاہرہ میں پیش کرنا چاہیے اور خدای استدلال واقعی اتنا محکم ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام خود کرتا ہے آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے then it is god in between that person so i think کہ بڑی وجہ ہماری نوجوان نسل اور آپ اس میں اگر شامل کر لیں ہمارے جو elderly لوگ ہیں ان کی بھی intellectuals ہیں ان کو بھی شامل کر لیں تو basically سب کو مذہب کی طرف سے مذہب کی جو presentation کی جا رہی مذہبی لوگوں کی طرف سے یعنی مذہب بزاتے خود ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی فطرت کے اتنا قریب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہیں میرے دل کی آواز ہے لیکن جب اس کو present کرنے والے ناس پہ استدلال کرتے ہیں پھر بہت سارے چیزوں کو وہ مذہب سے mix کر دیتے ہیں مثلا مذہب کو تاریخ سے mix کر دیں گے مذہب کو اپنے ویوز سے mix کر دیں گے تو مذہب جیسے کہ وہ ہے اگر آپ کوشش کریں اس کو present کرنے کی تو میں نے اپنے مختصر دور میں یہ بہت دیکھا ہے کہ بہت سارا جو ریسپانس ہے وہ تنہا اسی پر بیسٹ ہے کہ if you are able to present them in a very cogent way the premise of religion آپ کہہ لیجے گویا میں یہاں پہ یہ سمجھ لوں کہ ہم being elder generation مذہب کو اچھے طریقے سے اپنی نیکس جنریشن کو ورنہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف انسان لپکتا ہے جی بالکل یہ آپ سمجھ لیں کہ غلطی دونوں طرف سے ایک مذہب کے جو اساتذہ ہیں یعنی وہ نہ ہونے کے برابر ہیں دیکھیں مذہبی تعلیم عام طور سے آپ اسلامیات کا جو سبجیکٹ سکول پڑھایا جاتا ہے اور یا ہمارے ممبر سے یا مسجدوں سے جو دین پڑھایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے ماں باپ ہیں میں بھی پیرنٹ ہوں ہم اس میں شامل ہیں ہم بھی اپنے والدین سے جو ہم نے متوارسا یعنی انہیرٹ کیا ہے مذہب یا مذہبی فکر اس کو ہم آگے پہنچاتے ہیں اور ہمارے جب بچے پوچھتے ہیں جی کہ ہم کیوں کریں ہم نماز کیوں پڑھیں ہم روضہ کیوں رکھیں یا فلان فلان چیزوں سے ہم کیوں رکھیں تو we are not able to answer a convincing یعنی we are not able to express a convincing explanation جس کی نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر they are put off عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہم ہمارے پیرنٹس پڑھتے آئے ہیں ان کے پیرنٹس پڑھتے آئے ہیں تو آپ بھی نماز بڑھیں وہ قرآن پڑھتے تھے وہ یہ کام کرتے تھے آپ بھی یہ کریں یہ نا کافی ہوتا ہے جی بالکل بالکل نا کافی ہوتا ہے بلکہ آپ دیکھیں خود قرآن مجید نے جب اپنے آپ کو پریزنٹ کیا تو بار بار یہ کہا کہ مجھے مجھ پر غور کرو مجھے سمجھو مجھے آگے پہنچانے کے لیے جو common line of thinking ہے that is critical thinking تو I would say کہ جتنا بڑا proponent قرآن مجید critical thinking کا ہے تنقیدی نگاہ کا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے جو اقائد ہیں ان پر بھی غور کریں اور اس کے استدلال سے سمجھیں اس کے جو احکام ہیں ان کو بھی استدلال سے سمجھیں اگر یہ استدلال قرآن کیونکہ اتنا نمائیہ طریقے سے بیان کرتا ہے اگر ہم صرف اس کو سمجھ لیں اور اس پیرنٹس اس ٹیچرز اس گائیڈ اس کو پریزنٹ کریں تو I have found کہ جیسے آپ نے کہا کہ بچے جو ہیں لپکتے ہیں اس کی طرف اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ ان کے اپنے دل کی آواز ہے کیونکہ اللہ نے دل کے اندر جگہ تو رکھ دی ہوئی ہے جو ہمارے اندر خواہش ہے کہ ہم عبادت کریں ہمارے اندر خواہش ہے کہ ہم اس ہستی کو مانیں جس نے اس دنیا کو بنایا ہے تو وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ اس کی پریزنٹیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں جھول لگتا ہے تو اس وجہ سے شاید ہم اس کی طرف انسان کو یہ احساس فوراں ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مخلوق ہے اس کے اندر احتیاجات ہیں اس کی نیڈز ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اوروں پر اس نے دنیا کے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ سالو نہیں کیا اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے موت اس کو سالو نہیں کیا اب شاید آپ کو پتا ہی ہوگا کہ بہت سارے لوگ پچھلے دس سال سے کوشش کر رہے ہیں مغرب میں ایک پروجیکٹ انہیں شروع کیا ہوئے جس میں وہ کہتے ہیں کہ موت کو ہم ایک آرزے کے طور پر ڈیل کر رہے ہیں ایلمنٹ کے طور پر بیماری کے طور پر تو ہم لانجیویٹی یا عمر کو بڑھا رہے ہیں تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ انسان کو زندگی اور زندہ رہنے کی کتنی خواہش ہے اور یہ اس کو جو سب سے بڑا مسئلہ موت کا ہے اس کو وہ کانکر نہیں کر سکا اس کو وہ حل نہیں کر سکا تو مذہب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ موت واقع بہت بڑا مسئلہ ہے موت کے بعد آپ کے پاس آپ سے کیا حادثہ ہونے والا ہے آپ کو کیا کرنا ہے تو اس لیے یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طرح سے ڈریس کریں تو جیسے آپ نے کہا اس کی پیاس آپ کے اندر موجود ہے وہ تھرسٹ آپ کے اندر موجود ہے صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے اس پیاس کو صحیح چیز سے نہیں بجھایا تو غلط چیز سے بجھنا شروع ہو جائے گی سپیرچل جو انسان کی ایک شخصیت ہے سپیرچل حیثیت ہے اس کی it always needs quenching یعنی کچھ کچھ طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ اس کو سحراب کیا جائے تو پانی نہیں ملے گا تو پھر کسی ایسی چیز سے فیراب کرے گا کسی اور چیز سے وہ پیاس بجھائی یا نیکی کوشش کی جائے گی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں equality and liberty یہ دو بڑی قدریں ہیں اور انسان ان کو بہت اہمیت دیتے ہوئے بڑی عظیم جگہ دیتا ہے لیکن یہی قدریں اسلام بھی importance دیتا ہے ان قدروں کو لیکن دونوں میں بہت فرق ہے یعنی ویسٹ جو liberty اور equality کی بات کرتا ہے وہ اسلام کے اندر liberty اور equality نہیں ہے تو یہ کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم کہیں common جگہ پہ لے آئیں اور جس میں ہماری ایک harmony بن جائے is it possible جی دیکھیں میں اس میں ایک تھوڑی سی ایک اور جگہ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جس کو آپ ویسٹ کہتے ہیں اگر آپ غور کیجئے تو وہ حضرت مسیح کی امت ہیں یعنی زیادہ تر جیزس کے followers ہیں یعنی زیادہ تر اور بھی مذاہب ہیں تو وہ خود اسلام ہی کے لمبردار ہیں تو ہم جب یہ بائفرکیٹ کرتے ہیں کہ مغرب میں وہ equality پائے جاتی ہے تو اصل میں ایک اچھی بات اس لئے ہو جائے یہ کہ وہ ایک پیغمبر کی قوم ہیں اور اس پیغمبر کی قوم کی نتیجے میں ان کے اندر انسانی اقتار موجود ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارے اہاں نہیں ہیں اور ان کے اہاں ہیں گویا کہ ہماری اقتار کو لے گئے ہیں اس کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ ہم سے پہلے اقتار پر کاربند ہیں کیونکہ ہمارے پیغمبر سے پہلے آئے ہوئے ہیں ہم نے تو فالو سوٹ جو ہم نے نہیں کیا سو مذہب کیا جو تعلیم ہے برابری کا یہ اگر مغرب نے وہ لیسن فالو کیا تو اس کی بڑی وجہ یہ کہ وہ اپنے پیغمبر کو فالو کر رہے ہیں چلے ہم اس بات کو نہیں بحث کرتے سوٹ کے ویسٹ اور ایسٹ میں کیا فرق چل رہا ہے ہم یہ اس پہ آتے ہیں کہ ہماری یود جو ہے وہ پابندی پسند نہیں کرتی مطلب ہے کہ ہم جو جنیریشن ہیں ہم لوگوں نے اپنی بڑوں سے جیسے پڑا یا مذہب کو جیسے سیکھنے کی کوشش کی اس میں ہم تیار تھے کہ ہم پہ اگر کوئی پابندی لگتی ہے تو ہم نے اس کو ایکسیپٹنس دی لیکن ماجودہ زمانے جو نئی جنیریشن ہے وہ بلکل تیار نہیں اس بات پہ کسی بھی قسم کی پابندیاں لگائی جائیں تو مذہب پابند تو کرتا ہے نا دیکھیں میں اس میں یہ ارز کروں گا ہمارے جو لوگ گرو اپ کر رہے تھے پابندیاں ضرور تھیں لیکن اگر آپ ہائن سائنٹ رات کو مغرب دھر سے باہر نہیں نکل یا مثال کے طور پر جو جس مائن سیٹ پہ ہیں اگر آپ مشرقی مائن سیٹ پہ ہیں تو آپ نے اپنی لائف کو اس لہاں سے بہت پابند کا نیسل ہے جب ناروا پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو اس کا ایک ریاکشن ہوتا ہے انسان جو جائز پابندیاں ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے ای تنگ یونگ جنریشن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے خود پابندیاں لگائیں اپنے اوپر اور اپنی نئی جنریشن پہ اس نے دیکھا کہ بھئی یہ بلکل ایک اللوجیکل قسم کی پابندیاں ہیں یا بیسلس ہیں ٹھیک ہے ان میں سے بہت ساریت تھیں جو بلکل ٹھیک تھیں اگر ہم ٹھیک جگہ پہ کھڑے رہتے تو ان کا اگر اس وقت کوئی رد عمل ہے تو ان پابندیوں کی طرف ہے یہ بلکل ایسی ہے جیسے فیمنزم کی مثال ہے فیمنزم اس وقت ایک رد عمل ہے خواتین کے ساتھ جو بہت زیادتی کا تعلق اور ان کو اپریس کر کے رکھا گیا اگر وہ موجود نہ ہوتا تو بہت بہتر جگہ پہ ہوتا گیا اس وقت ہماری نوجوان نسل جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ان کی بہت بڑی تعدار ایسی ہے جو اگر آپ جتنی پابندیاں واقعی مذہب میں ہیں اور انسان کی فطرت میں ہیں اس تک رہیں گے تو لپک کے اس کو لیں گے اس لئے انسان کی اپنے حسن کی چیز ہے تہذیب کے اندر حسن پیدا کرتی ہے آپ کی زندگی کے اندر ایک توازن پیدا کرتی ہے اور یہ جگہ ہے اور پاتا ہے کچھ ہماری ہی قصور بنتے ہیں اور کچھ ہم پروپرلی اس کو کمیونیوکیٹ نہیں کر رہے یہ اللہ ہماری توفیق بڑھا دے اور اس سلسلے کو بہتر کر سکیں آپ یہ بتائیں کہ آپ بہت انٹریکٹیو ہیں بچوں کے ساتھ کلاس آپ کی ہوتی ہیں یو جو گرون اپ بچے ہیں ہمارے تو موٹی 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 جو ان کی مشکلیں وہ کیا ہیں اور آپ ان کا حل کیا دیتے ہیں موٹی 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 گر موٹی پوچھیں گی تو سٹارٹ آف کے ان کی بہت پڑی مشکل پیرنٹس کے ساتھ کمیونکیشن گیپ کی ہے ہمارے جو ینگ پیرنٹس بی ہیں اور پیرنٹس بچے پیرنٹس پر اپنی ویوز کو فورس کرنا چاہتے ہیں جو یعنی جنریشن گیپ sorry تو کٹ ہر کوئی یعنی مان کوئی کمیونکیشن گیپ جنریشن گیپ سے زیادہ جنریشن گیپ اس محسل دوسرے نظر اس کو سمجھ نہیں رہے اور اس کو نہ سمجھ نتیجے میں parents ہوتے ہیں they try to impose their views their cultural views, their social views, their religious views وہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ بس اس کو follow کریں اور question نہ کریں اور بحث نہ کریں تو وہ جو ایک ہوتا ہے جی آزادی جب آپ کا بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ تھوڑی سی سختی بھی کر سکتے ہیں لیکن once he or she enters mature life پھر آپ کو سمجھانے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے یہ سمجھانے کا طریقہ چونکہ ہم اختیار نہیں کرتے اور بڑے بڑے بچوں سے کہتے ہیں ہم نے یہ کپڑے پہنے ہیں ہم نے آج یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا فلان سے شادی کرنی ہے فلان کی اریڈ اپنا ہے تو وہ ایکچولی گورننگ دیں گھر لیکن لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو مجھے لگتا ہے ہر زمانے میں لوگوں نے یہ فیس کیا تھا کہ جو جنریشن کامنگ ہوتی ہے وہ سرکشی کر رہی ہوتی ہے تو سم ایکسٹینڈ وہ اپنی بات منوانا چاہتی ہے کیونکہ جوان خون ہوتا اور پرانی جنریشن جو ہوتی ہے وہ اپنی روایات کو لے کے کھڑی ہوتی ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اپنی بات منوانی ہے اس زمانے میں یہ کچھ زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے شاید سوشل میڈیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے جو پرانی ہماری کلچر تھا اس کے اندر ایکسپٹیبیلٹی آپ کی ٹیڈیشن کا حصہ بن چکا ہوا تھا یعنی آپ کے ہاں وہ جو باغیانہ روش تھی جب آپ دیکھتے تھے نا کہ بڑے ہونے کے باوجود آپ اپنے والدین کے آگے سرنگو ہیں اور بالکل ایک لحاظ سے ان کی عزت کر رہے ہیں تو وہ ٹیڈیشن کا حصہ بن چکا ہوا تھا اس کو لوگ برا نہیں سمجھتے تھے نئے زمانے میں آ کے جہاں پر اصل میں آپ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ بھی ایک ہستی ہیں اور آپ بھی کچھ کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اس کے نتیجے میں جو جسے کہتے ہیں کہ نیریٹیف ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ سمجھائیں گے نہیں اور بتائیں گے نہیں کہ آپ کیوں اپنی بات کو ہم سے منوانا چاہ رہے ہیں اور ہماری ایک رائے کو رسپیکٹ نہیں کریں گے ہم کیوں مانیں آپ کی بات ہمیں کنن سونا ضروری ہے ضروری ہے اور دیکھیں میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم پیرنٹس یہ کام کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو انفورس کرتے ہیں تو میں اس کو ہمیشہ اس طرح سے تعبیر کرتا ہوں کہ this is like a clean violation of human rights دیکھیں جب بھی ایک مچور شخصیت پیدا ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ دیا ہے انٹیلیکٹ دیا ہے تو ہی اور شی ہیز ایک چوئیس تو اڈاپٹر کریر تو چوز اسپاوز یا لباس کے معاملے میں یا کلچر کے معاملے میں اس کو آزادی ہے آپ بے شک اس کو سمجھائیں اس سے اپنی تجربے کی روشنیوں میں بتائیں کہ بیٹے بیٹی فلان فلان چیزوں میں فلان فلان چیزیں کی کمی ہے لیکن آخری فیصلہ بچے پر چھوڑنا ضروری ہے یہاں اس کے برعکس آخری فیصلہ والدین کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس نے ایک ایسی باغیانہ روش پیدا کر دی ہے اگر ہم یہ چھوڑ دیں اس روش کو چھوڑ دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے فیصلہ پھر بھی کریں گے غلط فیصلہ کریں گے لیکن غلطی کا امکان کم ہوگا اس لیے کہ وہ رد عمل میں آکے نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ ایک نارمل غلطی ہو رہی ہوگی اب تو ریکشن میں آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پیرنٹ آپ کو فورس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ سوال پوچھ ہے میں یہ کہوں گا کہ بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پیرنٹس کا یہ نہ سمجھنا ہے اسی کو میں غلطی سے کہہ گیا جنریشن گاپ ایک چلی میں کمیونکیشن گاپ بھی کہنا چاہتا تو کمیونکیشن گاپ ہے کہ ان کی بات وہ نہیں سمجھ رہے اور یہ ان کی بات نہیں سمجھ رہے that has to be overcome کوئی اس کے لئے سجیشن بھی دیں گے آپ کے کس طریقے سے اس کے لئے سجیشن یہ ہے کہ پیرنٹس have to change themselves یعنی اپنے آپ کو ان کو اس جگہ پہ لے کے آنا ہے کہ وہ accept کریں کہ ان کی جو ایک مچور اولاد ہے وہ ایک separate وجود ہے اس کی وجود کو accept کریں اب یہ ہوتا ہے کہ ماں اور باپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ایک independent وجود ہے ان کی اپنی خواہشات ہیں ان کی اپنی مختلف aspirations جو آپ سے مختلف ہو سکتی ہیں وہ اپنے نہاب میں ان کو رکھنا چاہتے ہیں اپنے پریشر میں اپنے کنٹرول میں اس کو انگریزی کا ایک ہے نا phrase let go we have to learn to let go آپ نے اپنا کردار ادا کر لیا آپ نے تربیت دے دی ہاں ماں باپ کو یہ ضرور چاہیے کہ جب وہ time تھا تربیت کا اس وقت ہم اکثر سو رہے ہوتے ہیں اپنے دوسرے کاموں میں لگے ہوتے ہیں جب آپ when the child really needs you age 5 سے لے کے onwards جس میں آپ ان کو بہت politely بہت طریقے سے بہت ساری باتیں سمجھا چکے ہوتے ہیں لیکن وہ چونکہ اس موقع پہ والدین they are not present اور mentally present ہوتا ہی ہے کہ جب بچہ بڑا ہو کہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو بالکل ناغوار گذرتی ہے تو آپ پھٹ پڑتے ہیں تو اس میں ان کو بتانا چاہیے کہ where were you at that time when your child needed you the most so یہ وہ چیز ہے کہ جہاں ہم parents کو بہت زیادہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے یہ تو آپ نے مشورہ دیا ہے ان parents کو جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ ان کے اوپر توجہ دے کے ان کو اس قابل کریں کہ وہ ان کو accept کریں اور یہ ان کو accept کریں لیکن جو اب ہم جس ایج میں ہیں اور ہمارے بچے جہاں پہ ہیں ان کے لئے آپ ان کے لئے بھی بہت میرا خیال ہے ایک افیکٹیو چیز یہ ہے کہ they have to develop friendship with their child friendship کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اور ان کے درمیان جو common grounds ہیں مثلا دیکھئے بچوں کے heroes اپنے ہوتے ہیں ان کے کچھ interests ہوتے ہیں تو parents کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی جو معلومات ہیں اپنی جو discussions ہیں وہ کچھ معلومات حاصل کریں تاکہ جب چائے پہ بیٹھیں یا گھر میں ویسے بیٹھیں تو ان کے پاس اختلافی مسئلوں کے علاوہ وہ جو ایسے مسئلیں ہیں جہاں آپ اور ان کا ایک ہی نکتہ نظر ہو سکتا ہے اس میں آپ زیادہ بات کر سکیں اور آپ ان کو اعتماد دلائیں کہ دیکھیں ہم آپ کے سب سے بڑے دوست ہیں اور ہمیشہ میں یہ بات کو بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں سب سے زیادہ کامیاب parents وہ ہوتے ہیں میری دانست میں کہ جن کے بچے جب غلطی کریں تو کسی کے پاس نہ جائیں سب سے پہلے اپنے ماں آپ کے پاس آئیں ان سے کہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے given them that confidence ہر وقت ٹاکرا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ مطلب ادھر آپ نے دیکھا ادھر آپ نے شروع کر دیا this should not be the case آپ ان کو یہ سوچیں کہ بھئی ان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی آپ کو صحت پسند نہیں ہیں میں نے ان پر گفتبو نہیں کرنی لیکن پچاس چیزیں وہ ہیں جو میری اور ان کی بالکل ایک انسان نہیں آپ سیاست پر بات کریں آپ سپورٹس پر بات کریں آپ موسم پر بات کریں آپ تفریق کی بہت سارے اور ٹاپکس ہیں ویسے ان پر کریں تاکہ اور دوسرے ان کو یہ احساس دلائیں کہ دیکھیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں I am standing behind you I am your biggest support آپ ان کو یہ اعتماد دیں گے تو کل کو وہ آپ سے شیئر بھی کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت situation ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی بیزاری کی ایک کیفیت ہے صرف نوجوانوں میں ہی میں بات کریں یہ جنرل ایک مذہبی بیزاری کا ایک ماحول ہے اس ماحول کو بھی تو ایڈریس کرنا ہے اسے بھی تو change کرنا ہے اس کے لیے آپ ایک scholar ہیں آپ کیا میئرز لے رہے ہیں کیا آپ اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں میں نے جیسے شروع میں کہنا کہ مذہب بیزاری کی بہت بڑی وجہ مذہب نہیں ہے بلکہ مذہب کو جیسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مذہب کی جو core issues ہیں جس جو واقعی جہاں مذہب ایڈریس کرتا ہے ادھر سے بات شروع کریں یعنی جب آپ فروعی معاملات میں پیٹی یا ٹریویل چیزوں میں بات شروع کرتے ہیں کہ آپ نے پہننا کیا ہے اور بولنا کیسے ہے اس کی بجائے اصل میں جو میرے خیال مٹھان ہونی چاہیے یا طریقہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کا تعرف کروائیں خدا کی جو comprehension ہے خدا کے ساتھ آپ کا connection ہے God connection اس کے بارے میں آپ aware کریں اور اس کا سب سے اچھا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے نوجوان نسل کو یہ کہیں کہ اس وقت جو دنیا میں آپ کو blessings available ہیں including your parents آپ ایک normal جسم ہے آپ کی آنکھ ہیں آپ کے کان ہیں دنیا میں کسارے سسٹمز لگتا ہے کہ آپ کی نشو نما کے لیے ہیں سورج آپ کے لیے نکل رہا ہے چاند آپ کے لیے طلوع ہوتا ہے شام کو تو یہ جب آپ ان کو خدا کی جو blessings ہیں اس کی انامات کا تعرف کرواتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم پہ کوئی احسان کرتا ہے تو ہمارا فوراں ریاکشن ہی ہوتا ہے کہ ہم thank you کہیں اور اس سے بڑھ کے اس سے کچھ کریں gift آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم return کریں گے تو یہ ان کو سمجھائیں کہ خدا نے یہ gift آپ کو دیئے ہوئے آپ return تو آپ کر نہیں سکتے تو اب آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ یہی ہے کہ خدا کی جو ادراک حاصل کرنا یہ بتانا ہے کہ ان کی جو خدا کے تقاضے ہیں کوئی خدا کی کوئی personal تقاضے تو نہیں ہیں اس سارے کے سارے وہ ہیں جو آپ کی اپنی بہتری کے لیے ہیں it is for you that God wants certain things تو اگر آپ اس کا صحیح جگہ سے شروع کریں گے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ مذہب کے حوالے سے ہر چیز questionable ہے questionable کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے اندر سوال اٹھتا ہے تو اس کو کبھی نہ دفائیں تو ایک دوسری وجہ جو مذہب سے دور ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں questions are snubbed they are not answered people would ہمیں کہیں گے بس مان لو آپ نے آگے سے بحث نہیں کر لی جبکہ قرآن مجید خود اس کا دعوے دار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کو reflect کرتی ہے کہ وہ ہر وقت کفار کی یہ سوالوں کا جواب دیا کرتے تھے یعنی وہ وہاں بیٹھ جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے حتیٰ کہ جب بعض سوال وہ پوز کرتے تھے اور آپ کو جواب نہیں آتا تھا وہی کا انظار کرتے تھے تو ان کے ہاں اتنی تھی he would never snub تو ان کی شخصیت یہاں ہے خدا نے قرآن مجید میں یہ بتایا تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کے اولاد کے اندر مذہب سے متعلق کوئی سے بھی کسی قسم کا بھی کوئی سوال پیدا ہو جائے اس سوال کو entertain کریں اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو متعلقہ آدمی کی طرح refer کریں لیکن یہ کبھی مت کہیں کہ بھئی بس تم نے ماننا ہے اگر آپ نے ان کی جو ڈائلوگ کو انکاریش کریں گے ان سے گفتگو انکاریش کریں گے ان سے ہر طرح کی questions کو you would like کہ بھئی وہ raise کریں without any inhibition without any hesitation تو ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی اس لیے کہ دیکھیں نئی جنریشن جو ہے اس کے اندر ایک اور جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ بہت dynamic ہے کیونکہ exposure بہت زیادہ ہے تو سوالات اور اعتراضات اور بہت سارے چیزیں فٹا فٹ پیدا ہوتی ہیں یعنی کچھ چیزیں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں آپ سے پہلے دوسرا سوچ کے آپ کو بتا چکا ہوتا ہے تو information sharing کی speed اتنی زیادہ ہے کہ بچوں کے اندر جب آپ ان کو تشفی نہیں ہوتی تو ان کو پھر بیزاری پیدا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر مذہب اس طرح کی چیز ہے کہ آپ مجھے satisfy نہیں کر سکتے تو I am better off without it بالکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جی تو باتیں تو ہم کرتے ہی چلے جائیں گے آپ میں ہمیشہ ہی آپ سے سیکھتی ہوں اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ میری class ہو رہی ہے اور میں سیکھ رہی ہوں آپ انسانیت کے نام کیا پیغام دیں گے دیکھیں انسانیت کے نام میں یہ کہوں گا کہ ایک بھولا ہوا سبق ہے جو ہم سب کو اثر نوع یاد کرنا چاہیے اور اس کو میں ایک لفظ میں اگر یہ بیان کروں تو یہ ہے humanity first سب سے پہلے انسانیت آپ یہ دیکھئے کہ ہم جو ہیں سارے کے سارے انسان ارسپیکٹی باف کلر ارسپیکٹی باف آر آر سوشل ملیو آر کنٹری کہ لیو آر ریس کہ بلانگ تو کلر کہ ہم سب آدم اور حووہ کی علاہ رہے ہیں تو ہم دور ہوں گے دوسرے سے علاقوں میں تقسیم ہوں گے لیکن دیکھیں اوپر جا کے جو ہمارا فیملی ٹری ہے اس میں ایک ماں باپ ہیں تو یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ سب سے پہلا مذہب جو سب سے پہلا تارف سب سے پہلا تعلق وہ انسانیت انسانیت کے نام سب سے بڑا پیغام یہ کہ اس کو پہچانے کہ جیسے اگر میرے ماں باپ ہیں اور میں ہم فرض کیے چار یا پانچ ان کی اولاد میں سے لوگ ہیں تو ہم کتنے اپنا وہ قریب محسوس کرتے ہیں تو صرف محسوس کرنے کی بات ہے کہ اس کو آپ ایکسٹینڈ کریں تو کائنات یا دنیا جو ہے اس کو آدم اور حوہ سے آغاز لیے کیا گیا کہ آپ کے اندر یہ فیلنگ پیدا ہو کہ you are part of one big family and as such religion should not be a cause to divide you it should be a cause to bring you together اسی طرح سے آپ کا کلر کاس جتنے بھی ہم نے تقسیمیں بنا لی ہیں یہ پہچان کی حد تک تو ٹھیک ہیں لیکن ان کی بنیاد پہ آپ برتری یا دوسرے کو کم تر سمجھیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک ہی خاندان کے ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو سمجھے کہ میں دوسرے سے بڑھا ہوں حالانکہ ایک ہی ماں باب نے جنم دیا ہے تو humanity first انسانیت کی خدمت کرنا انسان کو انسان سمجھنا اور میں یہ ہمیشہ تجربہ میرا یہ ہے اپنے سٹورنٹس کے لحاظ سے اور I think بہت سارے لوگ ستائید کریں گے کہ جب تک آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے آپ اچھے مذہبی شخص بھی نہیں بن سکتے آپ اچھے مسلمان نہیں بن سکتے آپ نہ اچھے مسلمان بن سکتے نہ اچھے کرسٹین بن سکتے نہ اچھے جو بن سکتے because you see یہ سارے مذاہب ہیں they build upon that basic human value وہ جو بنیادی انسانی values ہیں وہ انسانی کی values ہیں اور یہاں تک اتنی common ہیں کہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے جو atheist ہیں یا gnostics ہیں وہ بھی ان value کو rever کرتے ہیں ان کو ان کی وہ عزت کرتے ہیں جس سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا سپر سیٹ ہے ان سب چیزوں پر سو انسان جو ہے اگر اس چیز کو جس سبق کو بھلا بیٹھا ہے جس کے نتیجے میں منافرت پیدا ہوئی ہے فرقہ بندی پیدا ہوئی ہے دشمنیاں پیدا ہوئی ہیں اور رواداری ختم ہوئی ہے جی ان سب چیزوں کو محسوس کرنا کہ دور دراز جس وقت دیکھیں کالیفورنیا کی جنگلات میں آگ لگی بھی ہے کہیں سلاب آیا ہوا ہے کہیں کچھ ہوا ہوا ہے تو یہ سب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہمارے گھر کے پاس کچھ ہو یا ملک میں ہوں تب ہم متوجہ ہوں تو آپ کی حیثیت آپ کی حیثیت آپ کی حیثیت اپنی بڑی حیثیت میں اپنی لارجر حیثیت میں اپنی ہیومن حیثیت میں آپ کی حیثیت کو یاد لگیں بہت شکریہ بہت شکریہ روکر صاحب بہت اچھی باتیں اور دل چاہرہ کیا بھی کرتے ہی چلے جائیں لیکن میں پیغام اپنا دے دوں ہم انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ سے اپنے پروگرام میں بلائیں گے اور مزید آپ سے بات چیت کریں گے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹر شہزاد سلیم نے ہمیں تین چار بہت ہی پتے کی باتیں بتائیں اور وہ یہ تھی کہ ایک تو ہم انسان ہونے کی حیثیت سے ایک آدم کی اولاد ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا اور غور کرنا ہے ہمیں جو یہ فرقے مذہب میں تقسیم ہونا اور کلچر کا ڈویزن اور جو ہماری جتنی بھی سب ڈویزن ہے اس سے نکل کے ہم نے صرف انسان ہونے کے ناتے ایک آدم کی اولاد ہونے کے ناتے سوچنا ہے جب ہم اس پر غور کریں گے تو ہم اپنے آپ کو کلوز محسوس کریں گے دوسری بات جو انہوں نے ہمیں بہت ہی اچھی بتائی وہ یہ تھی کہ مذہب سے دوری کی بنیاد مذہب کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کو پریزنٹیشن ہم نے اس کی اس طرح سے کی ہے کہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکے اگر ہم اس کی پریزنٹیشن پراپر کر لیں تو مذہب کے اندر جو ہمیں نئی جنریشن میں تھوڑی بہت بیزاری یا بہت زیادہ بیزاری کہیں نظر آتی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی اور ہمیں اپنی نئی جنریشن کے مسائل کو سمجھنے کے لیے خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یعنی پیرنٹس کو اپنے پہ کام کرنا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اگلی نسل بہتر جگہ پہ آئے یہ تینوں بہت ہی اچھے پیغام ہیں انسانیت کے حوالے سے بھی اور خود کو ہم بینگ ایک سوسائٹی کے ممبر پیرنٹس ہونے کی حصیت سے بہنبائی ہونے کی حصیت سے اولاد ہونے کی حصیت سے دوست ہونے کی حصیت سے ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں ہم اگر ان دو تین پیغامات کو اپنے پہلے سے باندھ لیں تو ہماری کافی فلاح ہو سکتی ہے ہم کافی بہتر جگہ پہ آکے کھڑے سکتے ہیں اس پیغام کے ساتھ میں اجازت جاؤں گی انشاءاللہ اگلی دفعہ نئی بیمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے اللہ نکے پان موسیقی